Dear Students of 12th Class, Myself برکت چودری لیکچرر ان پرشین جیسا کہ ہمارے آفیسرز کا حکم ہے اس کے مطابق آپ کی ہوم کلاسز سٹارٹ کی گئی ہیں تو آج ہم 12th Class کے پرشین سبجیکٹ کے لیسن نمبر 1 کو پڑھنے جا رہے ہیں یقینی طور پہ پیارے بچوں آپ کو ایسا ماحول فرام کیا جائے گا کہ آپ کلاس روح میں بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے روبرو ہیں آئیے شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 1 آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے درس سے اول لیسن نمبر 1 وایہا و جملہا اس میں یہ جو بقس بنا ہوا ہے اس میں مشکل الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے انگلیش میں میننگ انہوں نے لکھے ہیں لیکن آپ کو اردو میننگ جاننا ضروری ہے پہلا لفظ ہے آفتاب یہ فارسی لفظ ہے پرشن زبان میں آفتاب کہتے ہیں انگلیش میں سن اور اردو میں سورج کہتے ہیں دوسرا لفظ ہے ستارہ یعنی سٹار انگلیش میں اور تارہ اردو میں کہتے ہیں اسی طرح سے ابرے ابر کہتے ہیں بادل کو ابرے بادل والا بادلی وہ دن کے جس دن زیادہ بادل شائع ہوں ابرے آفتابے آفتاب سورج کو کہتے ہیں تو آفتابے ہو گیا یعنی سنی دوپ والا دن جس دن زیادہ دوپ ہو جس دن دوپ ہو تابیدن چمکنا تو شائن مہتاب چاند کو کہتے ہیں لیکن مہتاب چاند کی روشنی کو یعنی چاندنی کو بھی کہتے ہیں زمین یہ ہم سب کو پتا ہے ارث انگلیش میں کہتے ہیں اور اردو میں زمین اردو میں زمین کہتے ہیں اور پرشن میں بھی یعنی فارسی میں بھی زمین کہتے ہیں برف تو اس کو اردو میں بھی برف کہتے ہیں انگلیش میں سنو کہتے ہیں باران باران فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو ہے بارش یہ لفظ ہے آپ کی کتاب پہ یہ تگرت ہے بلکہ یہ تگرت نہیں ہے یہ تگرگ ہے یہ پرنٹ کی غلطی ہے تو آپ اس لفظ کو جو میں نے ہائلائٹ کیا ہے اس کو دیکھ لیں یہ تے گاف رے گاف ہے اور آگے انہوں نے آپ کی کتاب پہ لکھا ن اے آئی ال جبکہ اچ اے آئی ال ہے یہ تگرگ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کو انگلیش میں ہیل کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے یالا یعنی جس اولے جو پڑھتے ہیں نا یالا اس کو کہتے ہیں تگرگ تو یہ کہیں پرنٹ کی غلطی کی وجہ سے آپ کی درسی کتاب پہ تگرت لکھا ہوا ہے یہ تگرت نہیں ہے بلکہ تگرگ ہے اور ہیل کہتے ہیں انگلیش میں اردو میں اس کو یالا کہتے ہیں اسی طرح سے وزیدن یہ لفظ ہے وزیدن to blow ہوا کا چلنا باریدن ٹورین باران بارش کو کہتے ہیں اور باریدن ہو گیا بارش کا برسنا بارش برسنا باد تیز ہوا کو کہتے ہیں ونڈ بھی کہتے ہیں اس کو انگلیش میں مِح فاغ جس کو آپ دھند کہتے ہیں اردو میں خیلے ویری مچ بہت زیادہ بہت گاہی سام ٹائمز کبھی کبھی گرم اردو میں بھی گرم ہی کہتے ہیں انگلیش میں اس کو ہارڈ کہتے ہیں تو اسی طرح سے پہلا جملہ ہے آپ کے فرس لیسن کا فرس سینٹنس ہے خرشید بہ زمین می تابد خرشید بہ زمین می تابد آفتاب بھی کہتے ہیں سورج کو اور خرشید بھی کہتے ہیں تو خرشید یعنی سورج زمین کو چمکاتا ہے اس کا اردو ہے سورج زمین کو چمکاتا ہے دوسرا ہے آفتاب مارا گرم می کند آفتاب مارا گرم می کند سورج ہمیں گرم کرتا ہے مارا ہویا ہم کو یعنی ہمیں گرم کرتا ہے مہتاب گرم نیست چاند گرم نہیں ہے لہٰذا زمین را گرم نمی کند اس لیے یعنی لہٰذا زمین کو گرم نہیں کرتا چاند گرم نہیں ہے لہذا زمین کو گرم نہیں کرتا باران در بہار و برف در زمستان مبارد در معنی میں باران کہتے ہیں بارش کو بہار میں بارش اور زمستان کہتے ہیں موسم سرما کو سردی کے موسم کو یہ آپ نے الیونت میں بھی پڑھا ہوگا بارش بہار میں اور برف موسم سرما میں برستی ہے امروز ہوا خیلی ابریاست آج ہوا بہت ابرالود ہے یعنی آج بادل چھائے ہوئے ہیں آج زیادہ بادل چھائے ہوئے ہیں امروز ہوا خیلی ابریاست آج آسمان بہت ابرالود ہے یا ہوا بہت ابرالود ہے چلتے ہیں آگے چھٹا سنٹنس ہے چھٹا جملہ دیروز ہوای کشمیر عبربود کل کشمیر کا موسم عبر آلود تھا دیروز گزرے ہو کل کو کہا جاتا ہے کل کشمیر کا موسم عبر آلود تھا ساتوہ ہے پار سال باران زیاد نیامت یعنی گزرے ہوئے سال کی بات ہو رہی ہے پار سال باران زیاد نیامت پچھلے سال زیادہ بارش نہیں ہوئی زیادہ بارش نہیں آئی نہیں ہوئی ام سال برف و باران گاہے آمد اس سال کبھی کبھی بارش اور برف پڑی ام سال برف و باران گاہے آمد یعنی کبھی کبھی بارش اور برف پڑی ام سال کہتے ہیں اس سال کو موجودہ سال میں کبھی کبھی بارش اور برف پڑی یا ہوئی پار سال یک روز صبح میں آمد اما زود رفت پچھلے سال ایک دن صبح صویرے دوند آئی میں آمد دوند آئی اما زود رفت لیکن زود کہتے ہیں جلدی کو رفت میں نے جانا لیکن جلدی چلی گئی امسال زمستان ہوا خیل سرد نبود اس سال موسم سرما کا موسم زیادہ سرد نہ تھا امسال زمستان یعنی موسم سرما ہوا خیل سرد نبود ہوا یعنی موسم کے معنی میں آئی ہے خیل سرد نبود اس سال سردی کا موسم یا موسم سرما زیادہ سرد زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوا نہیں تھا نبود نہیں تھا اس سال سردی کا موسم زیادہ سرد نہیں تھا زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا گھر میں جملہ ہے ماتاب یک ستارہ ایک کوچکے آست چاند ایک چھوٹا سا تارہ ہے ایک چھوٹا یعنی سورج جو ہے وہ بڑا ہے اسی طرح سے چاند یک میں نے ایک ستارہ میں نے تارہ کوچک چھوٹے کو کہتے ہیں چاند ایک چھوٹا تارہ ہے یا ستارہ ہے باران از آسمان بر زمین میں بارد بارش آسمان سے از آسمان یعنی آسمان سے بر زمین میں بارد زمین پر برستی ہے بارش آسمان سے زمین پر برستی ہے اور آخری جملہ ہے آج کے ہمارے لیسن کا یہاں اس سے آگے اکثر سا شروع جائے گی دی روز بعد خیل تند وزید کل بہت تیز ہوا چلی دی روز میں نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے چھٹے سنٹنس میں دی روز کہتے ہیں گزریو کل کو بعد کہتے ہیں ہوا کو خیل میں نے خیلے یعنی بہت زیادہ تند میں نے تیز وزید میں نے چلنا تو کل یا گزرے ہوئے کل ہوا بہت تیز چلی تو آج اس کے ساتھ ہی آپ کے لیسن کا اختتام ہوتا ہے اس سے آگے نیکس لیسن میں شروع کیا جائے گا جسہا ہوں بہت شروع کیا ہے موسیقی